اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی کچن آج میں آپ کے ساتھ چکن کے ایک بہت ہی مزداد سی ریسپی شیئر کروں گی کڑی پتہ چکن مسالہ بہت ہی جڑپٹ پرنے والی یہ ریسپی ہے مگر ذائقے میں لا جواب ہے اور اگر آپ اسے مارننگ میں یا ایک دن پہلے میرینیٹ کر کے رکھ دیں تو پندرہ سے بیس منٹ میں آپ کی یہ مزداد سی ڈیش ریڈی ہو جائے گی کڑی پتہ چکن بنانے کے لیے یہاں میں نے ڈیر کیجی چکن کا میٹ لے لیا ہے اور اس میں میں نے مکس پیسز شامل کیا ہے یعنی لیک تھائی بریسٹ سارے پیسز اس میں شامل ہیں سب سے بہلے سے ہم میرینیٹ کر لیتے ہیں یہ میرا ہومیٹ جنجر گالک پیسٹ ہے اس کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر شیئر کی ہے کہ کس طرح اس سے بنایا جائے کہ 6 مند تک نہ اس کا کلر خراب ہونا زائقہ تو آپ ضرور چیک کیجئے گا تو یہاں میں اس میں 2 ٹی سپون بھر کر جنجر گالک پیسٹ ایٹ کر دوں گی 1 ٹی بل اسپون اس میں شامل کریں گے گرین چیلی پیسٹ اس کے بعد یہاں میں نے کڑی پاوڈر لے لیا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں نیشنل کا یوز کیا ہے 3 ٹی بل اسپون ہم اس میں کڑی پاوڈر ایٹ کر دیں گے پھر میں اس میں شامل کروں گی 1 ٹی سپون چیلی فلیکس 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر اور 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر یہاں میں نے 1 ٹی سپون یوگرٹ لے لیا ہے وگر ہم اسے پہلے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اس کے بعد ہم چکن میٹ کریں گے تاکہ اچھی طرح سے سمودھ ہو جائے دہیں بلکل سمودھ ہو گیا ہے تو اب میں اسے چکن میٹ کر دوں گی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس اسپی میں میں نے سالٹ بلکل ایٹ نہیں گیا کیونکہ میں اپنے جنجر گالک پیسٹ میں بھی سالٹ ایٹ کرتی ہوں اس کے علاوہ کری پاوڈر میں بھی سالٹ ہے اور دہیں بھی ہم یہاں زیادہ یوز کر رہے ہیں تو بلکل آپ تھوڑا سا ہی یوز کیجئے گا ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد چکن کو ہمیں بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ مسالہ سارے پیسز پر کوٹ ہو جائے چکن کو ہمیں مسالہ لگا کر دو گھنٹے کے لئے رکھنا ہے یا آپ چاہیں تو اسے اوور نائٹ بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اس طرح مسالہ چکن میں بہت اچھی طرح سے پینٹریٹ ہو جائے گا اور چکن ہمارا بہت جلدی تیار ہو جائے گا چکن کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے ڈھک کر دو گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے ایک پین کو میں نے سٹوپر رکھ دیا ہے اب یہاں میں اس میں اٹھ کروں گی دو چمچ بھر کی گھی کے آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہیں پچیس سے تیس کڑی پتے کڑی پتے آپ بلکل فریش اور گرین والے یوز کی جائے گا اب ہم ساری چکن اس میں ڈال دیں گے اور بول کو بھی بلکل تھوڑے سے پانی سے صاف کر کے سارا مسالہ اس میں اٹھ کر دیں گے اس کے علاوہ ہمیں اس میں بلکل بھی پانی اٹھ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے جو اس میں کافی سارا دہیں اٹھ کیا ہے اور چکن بھی اپنا پانی چھوڑے گا تو اس وجہ سے اسی پانی میں یہ چکن تیار ہو جائے گی دو منٹ تک ہم اسے ہائی فلیم پر رکھیں گے تاکہ اس میں چھ سا بوئل آ جائے اس کے بعد ہم اسے لٹ سے کور کر دیں گے تو یہاں میں اسے کور کر دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اسے دس منٹ تک تھوڑی سی میڈیم فلیم پر کوک کریں گے بہت زیادہ فلیم ہمیں سلو نہیں کرنی ہے دس منٹ ہو چکے ہیں تو اسے چیک کر لیتے ہیں تو چکن اور دہیں کا کافی سارا پانی ریلیز ہوا ہے اور چکن بھی ہمارا صحیح طریقے سے ٹینڈر نہیں ہوا ہے تو اگر اسے میں دس منٹ کے لیے کور کر دوں گی تو چلیں چکن کو چیک کر لیتے ہیں تو چکن پیسیس ہمارے بلکل ٹینڈر ہو گئے ہیں مگر ابھی بھی اس میں تھوڑی سی گریوی زیادہ ہے تو یہاں میں فلیم کو تھوڑا سا ہائی کروں گی اور گریوی کو ہم تھوڑا سا تھک کر لیں گے تو گریوی کی کنسسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے اب میں یہاں صرف دو منٹ کے لیے اس کو کور کروں گی تاکہ اس کا سارا گھی اوپر آ جائے اور فلیم کو میں نے بلکل لو کر دیا ہے تو یہ لیجئے ہمارا ہی کڑی پتہ چکن مسالہ بلکل ریڈی ہے تو چلیں اب اسے سرف کرتے ہیں ہم نے جو اس میں کڑی لیوز ایٹ کی ہیں اس کی خوشبو اس چکن کو چار چان لگا دیتی ہے تو ہماری دش بلکل ریڈی ہے آپ اسے گھر کی روٹی یا چپاتی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا آپ اسے بغیر روٹی کے ایسے انجوئی کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے آپ تھوڑی سی گریوی کو اور ٹھک کر لیجئے تاکہ مسالے کی اچھی زی کوٹنگ چکن پر آ جائے مست ٹرائی ریسپی ہے تو اسے ٹرائی کر کے ضرور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا فیملی اور فرینڈز میں بھی ضرور شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ till then keep watching keep sharing take care اللہ حافظ